بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے ای اف آئی آٹو لیکٹیشن کورس ان یونیک آٹو کے سیشن ففٹی ٹو میں میں آپ سب دوستو کو خوش آمدید کہتا ہوں تو دوستو جیسا کہ لاسٹ ٹو ویڈیو جنیٹر کے بارے میں جنیٹر کے کمپورنٹس کے بارے میں بن چکی ہیں تو آج کی ویڈیو بھی جنیٹر کے لیٹیڈ ہی ہے اور جنیٹر کا بڑا ہی اہم اور مین پارٹ ہے ریکٹی فائر جسے ڈائی آٹو بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں اس کی چیکنگ کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جنیٹر کے اندر کیوں فٹنگ کیا گیا ہے اور یہ کیا کام کرتا ہے اور اس کو کس طرح آپ نے چیک کرنا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستو نے جن بھائیوں نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے اس چینل کی انفرمیشن کو دوسرے لوگوں سے لازمی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس انفرمیشن سے زیادہ سے زیادہ فائدہ آنسل کر سکیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پرس کریں تاکہ آپ تک اس طرح کی مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیو پہنچتی رہے تو دوستو جو میتھرڈ چیکنگ کا آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ریکٹی فائر کے بارے میں شیئر کروں گا دنیا کی کسی بھی گاڑی کا آپ آلٹرنیٹر اوپر کریں اور اس کے ریکٹی فائر کی اگر آپ نے چیکنگ کرنی ہے تو اسی میتھرڈ سے چیکنگ ہوگی جس طرح میں آج کی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس لئے ویڈیو کو اینڈ دکھر لازمی دیکھیں جو باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ان سب کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ یہ بہت فائدہ مند انفرمیشن ہوگی آپ دوستوں کے لئے تو دوستو یہ ٹیوٹا گاڑی ہے اس کا ریکٹی فائر ہے ایک یہ میرے ہاتھ میں ہے اور دوستو ایک یہ اس کے اندر فٹنگ ہے یہ بھی ٹیوٹا کا یہ تین پین والا آلٹرنیٹر ہے ٹھیک ہے دوستو گاڑی کے اندر گاڑی کا جو آلٹرنیٹر ہے وہ ac کرنٹ بناتا ہے ac کرنٹ کو dc کرنٹ میں convert کرنے کے لئے ریکٹی فائر یوز ہوتے ہیں جب کرنٹ ان ریکٹی فائر کے اندر آتا ہے اور ادر سے جب دوبارہ پاس ہو کر بیٹری تک پہنچتی ہے تو وہ کرنٹ ac کرنٹ سے dc کرنٹ میں convert ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے اندر چار ریکٹی فائر نیگٹیف کے ہیں اور چار ریکٹی فائر پوزیٹیو کے ہیں ہر گاڑی کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر چھے ریکٹیفائر ہیں تو تین نیکٹیو کے ہوں گے اور تین پوزیٹیو کے ہوں گے اور اگر آٹھ ریکٹیفائر ہیں تو چار نیکٹیو کے ہوں گے اور چار ہی پوزیٹیو کے ہوں گے سب سے جو ضروری اور یاد رکھنے والی بات ہے وہ آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ جو اس ریکٹیفائر کا مین پوائنٹ ہے جس کے اوپر جنیٹر کی مین کرنٹ لگتی ہے فر ازیمبل دوستو میں نے بیٹری سے مین کرنٹ ادھر لگا دی اور اس کے یہ جو چار پوائنٹ ہے ایک دو تین اور چار یہ جو آپ کی مین کرنٹ ہے وہ آپ کے ان چاروں پوائنٹ کے اوپر نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے دوستو جب آپ مین کرنٹ اس کے مین پوائنٹ کے اوپر لگاتے ہیں ریکٹیفائر کے تو یہ کرنٹ واپس دوبارہ نہیں آنی چاہیے ان پوائنٹ کے اوپر تو آپ نے کیا کرنا ہے جب اس کی چیکنگ کرنی ہے ہے تو آپ نے دوستو ٹی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اپوزٹ کرنا ہے اس پوائنٹ سے کرنٹ ہم نے اٹھا لینی ہے اور اس کی جگہ پر ہم نے ٹیسٹر کو لگا دینا ہے اور جو بیٹری سے ہم نے مین کرنٹ لی تھی وہ ہم نے کہ کر کے ہم نے ان چاروں پوائنٹ کو بیٹری سے کرنٹ دینی ہے ابھی میں آپ کو چیک کر کے دکھاتا ہوں اس پر بھی کرنٹ آ رہا ہے 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 institute دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں ان سرینٹ ریکٹی فائر کے پائنٹ تک جا رہی ہے تو 4 ڈلیخ کا 살چ میں ایک ڈیخ پائر میں اگل سٹ کا لوگہ دس کا ہے ان سرینٹ مونہ پر ہے اور وہ ماسپ چاری کے 4 پائنٹ کے اس ریکٹی فائر میں کا پائنٹ کے پائنٹ کو جارہی ہے یہاں ہمارا جانس ہے یہ بنیجہ جیساں اب چارکوں سے سرینٹ مونہ اللگے کا چاہی ہے تو ان چار کار helmہ پائنٹ سے مونہ چاہی ہے سےEREANK کبžی LAUPA نہیں آنا چاہی ہے ٹھیک ہے دوستو اگر یہ کرنٹ ادھر مین سے واپس آتا ہے تو یہ آپ کا ریکٹی فائر خراب ہے اگر ادھر سے ان چارہ پوائنٹ سے کرنٹ ادھر تک آ رہا ہے تو پھر یہ آپ کا ریکٹی فائر ٹھیک ہے یعنی یہ ایک طرف کام کرے گا اور ایک طرف کام نہیں کرے گا اگر دونوں طرف ہی کام نہیں کرتا تو پھر بھی یہ ریکٹی فائر آپ کا خراب ہے اور اگر آپ اس ریکٹی فائر پلیٹ کو بیک سائٹ سے دیکھیں تو اگر آپ کو جلے ہوئے ریکٹی فائر نظر آتے ہیں تو پھر بھی یہ ریکٹی فائر خراب ہے ٹھیک ہے دوستو یہ تو ہو گئی اس کے اندر جو پوزٹیف کرنٹ کے ریکٹی فائر ہے ان کی چیکنگ تو اب ہم اس کے نیکٹیف جو ریکٹی فائر ہے اس کی چیکنگ کرتے ہیں تو جو نیکٹیف ہے یعنی جو ارث ہے ارث کدر ہے ارث یہ جو نیچے پوائنٹ ہے اس کے یہ تین پوائنٹ جب ہم اس کو جنیٹر کے اوپر فٹنگ کرتے ہیں تو اس کی یہ پلیٹ نیچے سے ارث ہو جاتی ہے تو سیم ایسے ہی آپ نے ارث کی بھی چیکنگ کرنی ہے ابھی میں ٹیسٹر کو پوزٹیف پر لگاتا ہوں اور نیکٹیف اس کو دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو بیٹری سے نیکٹیف آئر لیں اور اس کے ایک پوائنٹ کے اوپر لگا دیں اور اب آپ نے کیا کرنا ہے ٹیسٹر کو پوزٹیف پر لگانا ہے جیسا کہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹر چل رہا ہے آپ نے چیک کرنا ہے کہ ان پوائنٹ کے اوپر ارث تو نہیں آرہا اس پوائنٹ کے اوپر بھی ارث نہیں آرہا اس کے اوپر بھی نہیں آرہا اس کے اوپر بھی نہیں آرہا اس کے اوپر بھی نہیں آرہا اگر کسی ایک پوائنٹ کے اوپر بھی ارث آ جاتا ہے تو پھر بھی یہ ریکٹیف آئر آپ کا خراب ہے اور اگر ہم ارثو والی جگہ پر ٹیسٹر کو لگا دیں یعنی کہ یہاں پر ہم ٹیسٹر کو لگا دیں اور ان چاروں پوائنٹ سے ہم ارث دیں ان پوائنٹ کے اوپر ابھی میں آپ کو چیک کر کے دکھاتا ہوں کہ ادھر سے بھی ارث آ رہا ہے ادھر سے بھی ارث آ رہا ہے ادھر سے بھی ارث آ رہا ہے اور ادھر سے بھی ارث آ رہا ہے ٹھیک ہے دوستو سمجھ آ گئی آپ کو یہ ریکٹی فائر چیک کرنے کا طریقہ ہے جب آپ نے چیک کرنا ہے ادھر سے ارث نیچے کی طرف آنا چاہیے جب آپ ارث کو نیچے کی طرف لگاتے ہیں جب آپ ارث کو نیچے کی طرف لگاتے ہیں اور ارث ان پوائنٹ کے اوپر نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے دوستو سمجھ آ گئی آپ کو تو دوستو یہ طریقہ ہے یہ میتھڈ ہے اس ریکٹی فائر کو چیک کرنے کا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی کیونکہ میں نے بہت ہی آسان اور دیسی طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ ہر بندے کو اس کی آسانی سے سمجھ آ جائے کسی کے ذہن میں بھی تھوڑی بہت کنفیوزن نہ رہے اگر ابھی بھی کسی بھائی کو کسی چیز کی سمجھ نہ لگے تو وہ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتا ہے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور میرے اس چینل کی انفرمیشن کو اور دوستوں سے لازمی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس انفرمیشن سے زیادہ سے زیادہ فائدہ انسل کر سکیں اور بیل آئیکون کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ تک اس طرح کی مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیو پہنچتی رہے تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو ملتے ہیں دوستو